اسلام علیکم ناظرین سچ نیوز نٹرک دیکھنے والے تمام سامین کو پیار برا سلام پوچھے آپ کو بتا دو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس میں آسٹریلیا کو ایک شرم ناغ ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جیہاں آپ کو بتا دو کل آسٹریلیا اور آفگانستان کے بیچ میں میش کھیلا گیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سپر ایٹ کا یہ مقابلہ تھا جس میں آسٹریلیا کو شرم ناغ ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو بتا دو کافی کمال کی گین بازی کمال کی بلے بازی اور کمال کی فیلڈنگ آفگانستان کی طرف سے دیکھنے کو ملی آپ کو بتا دو پہلے بلے بازی کرتے ہوئے افگانستان کی ٹیم نے ایک سا اٹھالیس رن بنے حالا کی آسٹریلیا کی ٹیم کے سامنے اتنا بڑا ٹوٹل نہیں تھا آپ کو بتا دو اور انچاس گیندو پر ساٹھ رن گرباز نے بنایا ہے اٹھالیس گیندو پر ایک آن رن ابراہیم زادران نے بنایا ہے آپ کو بتا دو ٹوٹل ایک سا اٹھالیس رن افگانستان کی ٹیم نے بنایا تھا اس کے بعد بلے بازی کرنے اترے تو آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ لڑکھاڑ آتی ہوئی نظر آئے حالا کی میکسول نے اچھی پاری کھیلی ایک تاریس گیندو پر ساٹھ رن آہ ساٹھ رن کے قریب بنایا ہے اس کے بعد باقی آہ بیٹنگ جو ہے آسٹریلیا کی پوری ٹیم جو ہے وہ آل آٹ ہوئی اور اکیس رن سے افگانستان نے ایک بڑی جیت درج کی اب افگانستان کو سیمی فائنل میں جانے کے لیے ایک آسان راہ جو ہے وہ بن چکیا اب دوسرا مقابلہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ میں کھیلا جائے گا اگر آسٹریلیا اس میچ میں ہار جاتا ہے تو آسٹریلیا سیمی فائنل سے باہر ہو سکتا ہے اور دوسرا مقابلہ ایک طرف سے بنگنا دشور افگانستان کے بیچ میں کھیلا جائے گا اگر افگانستان وہ میچ جیتا ہے تو لگ بگ وہ سیمی فائنل میں پہنچ جاتا ہے بنگنا دشور افگانستان کی خلاف جو میچ ہے اگر اس میں افگانستان جیت جاتا ہے تو افگانستان کی ٹیم جو ہے وہ آسانی سے سیمی فائنل جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے لیکن میچ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں پتا چل جائے گا کیا کچھ ہو سکتا ہے جلال بہت بہت شکریہ سائشنیو نرطورک دیکھنے کچھ بھی ہو سکتا ہے